تو منہ کو اب میرے سر پر بٹھاؤ گے تم لوگ ابھی بات دو یہ صرف فیصلہ نہیں ہوا ہاں تو کر لو میں فیصلہ پھر رحمتی بھی اپنا فیصلہ سنائے گا ساپ دیکھو صاحب جس گٹر میں تم رہتے ہونا اس گٹر کا مگر مچ ہے رحمتی جب دن جائے تو منسٹر جیسی مچھی کا ناشتہ کر لیتا ہوں اب تم بیٹھ کر سوچو تم میں سے سب سے زیادہ لذیذ کون ہے کھانا اور پینا سب کو آتا ہے اور لذت بھی سبی کو اچھی لگتی ہے تم دیکھو منہ اتنی گولیاں کھا کر بھی زندہ بچ گیا اور اب اگر وہ پلٹ کر جبار کرے گا تو تم سب کو تحس میں اسکر ہوئے اپنی عمر کو وہ چھمپیس سال کے لڑکی سے عشق کرتے اگر عشق کروگے تو دھندہ کیسے کروگے تو سالک ہے وہ بچہ ہے وہ بھی تو اس لڑا رہا ہے اور اس لڑکی کو دیکھو پورا دن اس کے آستانے پر بیٹھ ہی رہتی ہے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آرہا دوستی کر لو نہیں کر نہیں دوستی بہت کوشش کی ہے میں منہ کی بات کر رہا ہوں منہ سے کیا کر لوں دوستی اسپطال چلے جاؤ جھپی پاؤ سوری بولو اس کو کہ غصے نے گولیاں چلا دی تھی تم نے کیا کیا رہو صاحب میں رحمتی منہ سے جا کے کہوں منہ آئیم سوری غلطی سے گولیاں چلا دی تھی تو ایک کام کرو یہ لوگ پستان سولہ گولیاں اندر ڈالنا گولیاں سے مروں گا بغیرتی سے نہیں مروں گا صاحب رحمتی مرنا نہیں ہے مرنا مقصد نہیں ہے زندہ رہنے کا ہے حکومت کرنی ہے ایڈوائز مانگا ہے تم لوگ سے تو بتا بھائی مجھے بہت زور سے آرہے چا تو بتا مہ بھائی آپ مجھ سے بولو میں چھت سے پوچھا ہوں تیرانی پوچھ رہا ہوں تو اس سے ایڈوائز مانگی ہے ایڈوائز بتا بس بھائی بڑی انسٹ ہو جائے گی لوگ کہیں گے بھائی نے منہ کو سوری بول دیا سہر تو بتا بھائی بھو اچھا نہیں لگے گا بھائی سالو سمجھ ہی نہیں ہے پارلمنٹ میں اگر نمبر پورے نہ ہو تو اتحادیوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھنا پڑتا ہے یہ تو معلوم ہے نا جی بھائی آپ نے بتایا تھا تو عزت نہیں بچا رہا حکومت بچا رہا ہوں بھائی دل چھوٹ کھا رہا ہے بھائی منہ سالہ ملازم ہے بھائی آپ کا ابھی کبھی ملازم کو بھی گلے لگانا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے میرا بھائی ہے تو پر بھائی سلا کرنے سے عزت تو جائے گی ہی بھائی بھی جائے گی دیکھئی یہ دراما سیریل جنٹل مین اتوار رات آٹ بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر